میں خیر مقدم کیا ہستقبال کیا ہو بہت اچھا ایک فیصلہ ہے میں یہ بھی کہا تھا ہجاب کا ٹائم میں ہجاب مسئلہ رنے کا ٹائم میں خود کرشنا میں جا کے سی ایم سے بات کر کے پھر میں وزیر تعلیم کو بات کیا تب میں بتایا تھا یہ اسلام کے اسنشل پارٹ ایک بالک لڑکی کو اجنبی کا سامنے جانا پردہ اور یہ ہجاب ضروری ہے فرض ہے وہ تو قرآن کا ارشاد ہے اس لئے فرض کا یہ ہے اس لئے آپ موقع دیجئے ہی کوٹ کا سب یہ ہے سکول میں یونیفرم ایمپورٹنٹ ہمیں یہ اسنشل پارٹ کا اور شریعت کا معاملہ میں ہمیں مداخلت نہیں کر رہے امارا کہنا یہی ہے امارا سکول میں کالیج میں یونیفرم ہونا چاہیے میں وہ ہی بتایا تھا یونیفرم میں ایک شال ڈالنے کا ایک موقع دیجئے کر کے پھر وہ آپ کو معلوم ہے معاملہ بہت بڑا ہوگا ابھی آئی کورٹ میں چپ چلے گئے اور ابھی سپرنگ کورٹ کو جھاک ہوئے ہمیں بھی سپرنگ کورٹ میں فائل کر کوئے انشاءاللہ یہ عدالت سے ہمنا بہت یہ بروسہ بھی ہے انشاءاللہ حق کا فیصلہ ہوگی اور اس کے ساتھ ابھی کائی جگہ سے مجھے میں ابھی ٹور جا رہو نا ایک بیس سال سے میں کرناٹا کا دورہ کر رہو یہ چیئرمن ہونے کا باد نہیں اس سے پہلا بھی ہمارا ادارہ سب نورت کرناٹا کا بہت ڈشٹک میں چل رہے ایک بارہ ہزار تک پچھے سب پڑ رہے ادھر سب جانے کا ٹیم ہے سکول کالیج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے یہ جمعہ کا کچھ جگہ میں کچھ کالیج میں کون سا بچے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے پندرہ سال کا اوپر اچھ ایسے سلسی تک پندرہ سال ان کا یہ ہوا تھا پندرہ سال کا بچے کو نماز فرض ہے نماز فرض ہے اسلام کا بہت بڑا ایک رکن ہے نماز وہ نماز ادا کرنے کا موقع جنے مل رہے یہ جمعہ اس لئے میں بتایا تھا یہ گنیشوں سے بہت اچھا یہ ہے ہمیں کون بھی کون بھی مسلمان اس کا خلاف نہیں کریں گے اس لئے جمعہ کا جانے آنے کا یہ بھی راستہ بھی یہ کرے تو اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پانچ وقت نماز بھی فرض ہے اگر یہ ملے تو بہت اچھا ایک موقع ہے ہمارا بچے کو ایک سکول کالیج میں ظہر نماز پڑھنے کا ایک جگہ دیئے تو بھی بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے پانچ وقت نماز ہے ہمارا بچے کو تجربہ ہونا ضروری نہ ہمارا مسلمانوں کا حالات بے نماز ہی ہے اور تاکوا بھی نہیں ہے کم سے کم ہمارا بچے ایک پانچ وقت نماز ہی کا پابندی رہے تو یہ ہوتا کچھ بچے وہ حیسائی ہی ہے کیا پانچ وقت نماز کا پابندی ہے وہ پابندی رکھنے والے کو ظہر نماز کا پرابلم ہو رہے آڑا ہو رہے سکول کالیج کا وجہ سے اس لئے میں یہ بھی گزارش کیا تھا یہ ظہر کا نماز بھی ادا کرنے کا یک موقع دی جائے میں یہ وہ ڈیمینڈ جیسا نہیں بتایا میں یہ کیا بتایا کنڈا میڈیا والے آگئے اور سکشنہ سچی وارو گنیسو سوک کے انمتی کوٹی دار ہے نہیں بینیلتی رہا سوگت آ رہا خیر مقدم کرتا ہوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کا حالات موجودہ حالات ہمارا ملک کا حالات اندو مسلمانہ کا یہ بائچارہ بالکل نہیں ہے پہلا جیسا ہمارا کمیونٹی میں اور ہمارا دو کمیونٹی میں جتنا کمیونل ہامنی تھے وہ ابھی تو نہیں ہے کچھ لوگ ہونا کر کے انٹینچنلی یہ کمیونل ہامنی کو یہ خراب کرنے کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہمارا اگر بچے کو مسلمان بچے وہ در نماز پڑتے وہ نماز کو ہندو بچے دیکھتے وہ ہندو ہمارا سٹوڈنس کو معلوم ہوتا اللہ اکبر کا نام کیا آئے مجھے ایک میڈیا وَلے پوچھ رہے ہیں میڈیا میں نیبیٹ کرنے کٹائیم کنڈا میڈیا میں سار نیو اللہ اکبر اللہ اکبر عرثتے ہیں نگتہ نیمگے ادھو نان مسلم سکی نیو کوندہ کی اللہ اکبر مانا یا رہے لیدھر نیمگے سار نیو نوڑی ISIS مات یا رو یا رالکاید دارو اوار ادھر اللہ بلوگ نیو اوار سائٹ نیو ہوگی اللہ اکبر اوار میڈ بتایا نوڑی مہتما گاندھیج جے شری رام جے شری گوڑس جے شری رام جے شری جے شری رام جے شری جے شری جے شری رام نئی گوڑس کا گوڑس کا لگتے وہی سے الکایدہ اللہ اکبر بولے تو وہ الگ ہمارا اللہ اکبر کا معنی اللہ بڑھا ہے اللہ شریف ہے وہی ہے اللہ دودہ انہوں یہ بتایا تھا اس لئے ایسا سب غلط فہمی ہمیں نکال سکتے اندو لڑکوں کا سامنے نماز پڑے اور اس کے ساتھ ساتھی اس کا بارے میں پردہ کا بارے میں گنیشو سوہ ہوئے شری کشنا جنماش ہمارا لڑکے لوگوں کو بھی غلط فہمی گنیشو ہمارا کیسا کرتے ہیں انہوں کیا بھی نہیں انہوں ایک اتصو انہوں کی اید اید منہ رہے ہمارا مسلمان لڑکوں کو قرآن پڑھانے کا اور ہندو لڑکوں کو بھگوت گیتے کریشن لوگوں کو بیبل یہ اس کا بھی پڑھائی ہوا تو moral education سخص ضروری ہے کیونکہ ادھر بڑکاؤ زیادہ اور ہندو مسلمان کو بیچ اس لئے یہ چھوٹے بچے ایسا ہندو مسلمان کو ونگل ہونے کا یہ ہمارا فیوچر انڈیا کا سخص ضروری ہے